مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے پڑتی ہوئی مہنگائی نے جہاں عام آدمی کو پریشان کر رکھا ہے وہاں سرکاری ملازمین بھی مہنگائی کی عذاب سے دو چار ہیں ایسے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ایک ملازم نے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو ایک انوکھا خط لکھا ہے ایف بی آر کے ملازم نے وزیراعظم کو لکھے ہوئے خط میں مدہ بیان کچھ اس طرح کیا کہ جناب وزیراعظم مجھے رشوت لینے کی اجازت دی جائے مزید اپنے خط میں ایف بی آر کے ملازم نے لکھا کہ اس مہنگائی کے دور میں صرف تنخواہ سے گزارا نہیں ہو پاتا یہ جن کا خرچہ پورا ہوتا ہے تو والدین اپنی اور بچوں کے علاج مالجے اور عدویات کے لیے پیسے نہیں بچتے موجودہ تنخواہ سے بچوں کی اسکول کی فیز بھی نہیں دے پا رہا اتنی محدود تنخواہ سے بچت کا تو سوچ بھی نہیں سکتے جس سے بچوں کا مستقبل ایک طرح سے دعو پر لگا ہوا ہے اس لیے آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ یا تو ہماری تنخواہ میں قابل ستائش اضافہ کیا جائے یا پھر مجھے رشوت لینے کی اجازت دی جائے جس سے میں اپنا اور اپنے خاندان کا ضروری خرچہ پورا کر سکوں اور سکون سے جی سکوں ایف بی آر کے ملازمین کی سنوکی درخواست میں اشیہ خردنوش، عدویات، بچوں کے سکول کی فیز قرائے میں ہوش ربا اضافوں کا تبادلی جائزہ بھی لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت موجودہ سال اشیہ خردنوش کی تمام چیزوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں ٹھہراؤ آ نہیں رہا اور پیٹرول کی قیمتوں میں ہر پندرہ روز میں اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے ہر روز چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو ہماری پہنچ سے بہت دور ہے لہٰذا ہم سرکاری ملازمین ان کے بزرگ والدین اور بچوں کی زندگی بچائے اور فاقر کشی کی زندگی سے باہر نکالیں یا تو ہماری تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے یا پھر رشوت لینے کی اجازت دی جائے سرکاری ملازمین کی کم بڑھتی تنخواہ اور تیزی سے بڑھتی مہنگائی نے سرکاری ملازمین کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے دیکھا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین اپنی تنخواہوں سے اپنے اہل آیال کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے روز مرہ کی اشیاء خردنوش، عدویات، بچوں کی پڑھائی، اسکول، ٹرانسپورٹ کے اخراجات، کتابیں اور روز مرہ کے خرچے وغیرہ پورے نہیں ہو رہے اس سلسلے میں مہنگائی سے تنگ آکا سرکاری ملازمین ٹیبل کے نیچے پیسے لیتے ہیں یا رشوت لینے پر مجبور ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں ایف بی آر کے ملازمین کا لکھا گیا وزیر آزم کو خط لیکھتے ہیں کیا نتائج لاتا ہے